اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات میں کسی دوسرے شخص کو برے نام سے پکارنے کے حوالے سے ایک لا ایک ڈونٹ کا حکم دیا ہے ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو یہ تو قرآن کا تصور ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو اس کو اچھا یا بھلا معلوم ہوتا ہے تو لہٰذا جیسے یہ نک نیمز کا تصور ہے یا یہ جو لاد پیار کے محبت سے گولو پیارو گپو اس قسم کے نام رکھ لیے جاتے ہیں اگر وہ جس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے اگر اس کو وہ نام ناپسند نہیں ہے اور اس کو برا نہیں لگتا کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے تو پھر تو اس کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے لیکن اگر جس کو اس نام سے نک نیم سے محبت ہی کی خاطری چاہے کیوں نہ پکارا جا رہا ہے لیکن جس کو اس نام سے پکارا جا رہا ہے اگر اس کو وہ پسند نہیں ہے اور وہ اس کو ڈسلائی کرتا ہے کہ میں اب پچاس سال کی نانی بن گئی ہوں اور مجھے ابھی چھوٹی ہی کہتے ہیں یا مجھے بھی گڑیا کہتے ہیں تو اس کو معیوب لگتا ہے تو پہلے اگر نہیں لگتا تو جب اس کو معیوب لگنا شروع ہو جائے اس کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً اس شخص کے ساتھ ہے جس کو اس نام سے پکارا جا رہا ہے تو اس کی رائے ضرور لے لینی چاہیے اور اگر اس کو برا نہیں لگتا تو پھر اس کو اس نیک نیم سے پکارتے رہیں لیکن اگر وہ اس چیز سے منع کرتا ہے تو پھر اس سے رک جانا ضروری